اشکار آدھاب شلام آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت اب شبی کا آرین نیوز بھارت میں سواگت ہے ساتھیو آپ سب اس ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی تک آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں جل سے جل سے آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب کریں اب جب یوٹیوب چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں تو بگل میں ہی سبسکرائب لال انک سے لکھا ہوا ہے اگر لال انک سے لکھا ہوا ہے تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر کے رکھا ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں آج دیبالی مہاپرب ہے روشنی کا پرب یہ مہاپرب اور کاسپرب بھی کہا جاتا ہے اس دیبالی کے پاون افسر پڑا آپ سبی کو ہر دیکھ سب کامنا ہے آرین نیوز بھارت کی طرف سے دیبالی کے افسر پر دیش کے راستپتی مہامیم پردھان منطری گرہ منطری بپکش کے نیتا کانگریز کے پورو ادھیکش راہل گاندی کرینکا گاندی راج کے مخ منطری نتیش کمار سہیت سبھی پرتشتیت لوگوں نے دیش واسیوں کو دیبالی کی ہر دیکھ سب کامنا ہے دی ہے وہیں دیش کے پردھان منطری نیند موڈی نے جمہو کسمیر میں راجوڑی جی لے کے نو سیرہ سیکٹر میں نینطرن ریکھا کے پاس تینات جوانوں کے ساتھ دیبالی منانے پہنچے پی ایم موڈی نے یہاں کہا کہ ہر دیبالی جوانوں کے ساتھ منائی ہے میں آپ کے لئے دیش کا آسرواد لائے ہوں آپ کے بھروسے جنتا چین سے سانس لیتی ہے نو سیرہ کسمیر اور سری نگر کا پہرہ دار ہے آپ ماں بھارتی کے سرکشہ توجھ ہیں پنجاب کے برنالا جیلے میں ایک بیچارہ دین قیدی نے جیل ادھیک شکل پر اتیاچار کرنے اور اس کی پیٹ پر اتووادی آتنگوادی لکھنے کا آروب لگایا ہے اپ محمدری سکھ جندر سنگھ رندھوار نے اس معاملے میں گہن جانچ کے آدیش دیئے ہیں اٹھائیس برشیہ قیدی کرمجید سنگھ نے منسا جی لے کی ایک عدالت میں آروب لگایا جہاں ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دائر ایک معاملے میں کی سنوائی چل رہی تھی قیدی سنگھ نے دوا کیا قیدیوں کی اسٹیٹی ڈینئے ہیں ایڈز اور ہیپیٹیٹس سے پیریت لوگوں کو الگ وارڈ میں نہیں رکھا جاتا ہے اور جب بھی میں نے دربیہار کے مددے اٹھانے کی کوشش کی تو جیل ادھیک چک مجھے پیٹتے تھے اتر پردیس میں پچھلی سرکاروں پر نسانہ ساتھتے ہوئے مخمنطری یوگی عدیت ناتھ نے بدوار کو کہا کہ بھاجپا سرکار جنتہ کا پیسہ قبرشتان کے لیے جمین خریدنے پر نہیں بلکہ مندیروں کے پنر نیمان اور سونجڑیے کرن پر خرج کر رہی ہے رام کتھا پارک میں اتر پردیس سرکار کی اور سے آیوجیت بھب دیپو تسب کارج کرنے سرکت کرنے پہنچے یوگی نے یہ باتیں کہا بیہار میں اوپ چناؤں کے سماپت ہونے کے بعد ان کے نتیجے بھی آئے اور آج راجد ادھیاکش اپنے بیٹے تجسی جادہ میشہ بھارتی اور راوڑی دیوی کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہو گئے جاتے جاتے وہ پیٹرول کے دام گھٹائے جانے پر پردھان منتی پر تنجبی کسا کہ اندر سرکار نے عام لوگوں کو مہنگائی سے کچھ راہت دینے کے لیے بودھوار کو اہم قدم اٹھاتے ہوئے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں کٹو دی کی پیٹرول پانچ روپے اور ڈیجل دس روپے پڑتی لیٹر سستہ ہوگا اتپاد سلک میں کمی چار نمبر سے پربھاوی ہوگی کہ اندر سرکار کہ اس فیصلے پر راج ادھیک لالو جادر نے پی ام موڈی پر بسانہ سادہ ہے انہوں نے اسے ناٹک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ یو پی کے چناؤں کے بعد اس کی قیمتیں پھر بڑھا دیں گے پھر بڑھا دیں گے پانچ روپے گھٹ آنے گھٹ آنے گا ڈیجل پھل پر سے یہ بہت آنے میشیویس بات ہے پچاس روپے کم کریے پچاس روپے رہت ملی ہے اس میں کیا رہت ملے گا دیس روپے ڈیزل میں پانچ روپے پیٹرول میں کوئی رہت نہیں اور پھر جنہ کو بڑھا دیں گے یہ ویڈیو آپ نے ابھی جو دیکھا ہم نے اسے اے نائی کے حوالے سے دکھایا ہے ادھر جیڈیو کے راستی ادھیکش لالن سنگھ نے جوڑدار حملہ آر جیڈی ادھیکش پر کیا ہے آر جیڈی ادھیکش لالوجادب کے دلی جانے کے معاملے کو لے کر لالن سنگھ نے کہا کہ وہ نن ریزیڈنٹ بیہاری ہیں اصلا انہیں سائیورین پکچھی کہا ہے حالان کہ آر جیڈی کے طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ اپنے سواست کو لے کر دلی گئے ہیں ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا وہ بیہار سے سنبند ہے بیہار میں سراب بندی ہے پھر بھی گلت لوگوں کے دوارہ کچھ اوسم آج تکتوں کے دوارہ انہیں راجیوں سے بیدیشوں سے نیپال سے کچھ شراب لاکر کے ادھیک داموں پر بیچا جاتا ہے اور اسے پینے کے بعد یہ جہریلی شراب پینے کے بعد گپال گنج میں سترے بیتیاں میں آٹھ سہی کئی درجنوں لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی مددے پر بیہار کے مخممتری نے جیس مہار سے جب سمباد آتاؤ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کی جی گھر بڑ تو ہوگا یہ ہر جیگہ نہ ہوتا ہے جہاں بھی سراب چل رہا ہے وہاں بھی تہی ہوتی رہتی ہے اور یہ کریے گا آت اسی طرح سے دیکھئے کوئی گھر طرح تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی ٹیم نے افغانستان کو ہرا کر اپنی پہلی جیت حاصل کی پہلی جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم کی امید سے میں پہنچنے کو بند گئی ہے بھارت کی ساندھار جیت میں روحید سرما اور کیل رہول ہیروڑ ہے جنہوں کا سکور کھارا کیا روحید سرما کو ان کے ساندھار عرض ستھ کی پاری کیلئے مینو دی مائچ کے خطاب سے نو آجا گیا اس مائچ میں جہاں بھارت بلی باجوں کا کمال دیکھنے کو ملا تو وہیں دوسری اور بھارت یہ کپتان بیرات کو لی کا ڈانس بھی جہنے کو ملا